میری جو گریب بہنیں ہیں نمن مدھم برگی پریوار کی بہنیں ہیں جن کے پاس پانچ اکر سے کم جمین ہیں جن کی آمدانی کیول دھائی لاکھ روپیہ سال تک ہے ایسی سبھی بہنوں کو سال میں ایک بار نہیں اب ہر مئنہ ایک ہزار روپیہ ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے ہر مئنہ ایک ہزار روپیہ اگر ہر مئنہ ایک ہزار روپیہ ڈالے تو بتاؤ بہنوں سال بھر میں کتنے ڈالیں گے بارہ ہزار اجھا یہ ہر پریوار کے لیے ہے پریوار کا مطلب پتی پتنی اور اس کے بچے ایک پریوار تو ہر پریوار کے لیے ہے یہ بارہ ہزار اگر گھر میں دو بھائیہ ہوئے اور ان کی پتنی ہوئی مطلب دو بہوے ہوئے تو پھر کتنے ملیں گے دو ہزار روپیہ مئنہ مطلب چوبیس ہزار روپیہ سال ٹھیک بات ہے کی نہیں اور اگر پریوار کسان ہوا کسان اگر پریوار ہوا تو پردھان منتری جی دیتے ہیں چھ ہزار میں دیتا ہوں چار ہزار کل کتنے ملتے ہیں چوبیس میں دس جوڑوں تو کتنے ہو جائیں گے چونتیس ہزار اور اگر گھر میں بوڑھی اممہ ہے ساس اور اس کو بردھا بستہ پینسن مل رہی ہے تو ابھی ملتی ہے پینسن چھہ سو روپیہ تو اس کو بڑھ کے بھی کر دوں گا ہزار روپیہ تو ساس کو کتنے ملیں گے ہر سال ور میں کتنے ملیں گے بارہ ہزار تو ابھی تک کتنے ہوئے تھے چونتیس ہوئے تھے کتنے ہوئے تھے بارہ ہزار اور جوڑوں چھالیس اب یہ بتاؤ جب اتنا پیسہ آئے گا تو پریوار کی حالت بدلے گی کی نہیں بدلے گی تو یہ یوجنا جنتہ کی جندگی گریب اور نمدھم برگی پریوار کی جندگی بدلنے کی یوجنا ہے لادلی بہنہ یوجنا کے سمبند میں ساسن کے دوارا جدرہ نردیس جاری کی گئے ہیں انس کے انسار جو پاتھ ردگرائی ہیں جو لادلی بہنہ ہیں وہ ان کا بیوائیت ہونا نبار رہے ہیں اور ان کی عمر ایک جنوریل دوزار تیس کو تیس ورس پون ہو گئی ہو اور ساٹ ورس پون نہ ہوئی ہو یہ اس میں پہلی کنڈیسن ہے دوسرا ان کے پریوار کی وارسے کا ہے ڈھائی لاغ روپے سے ادھک نہ ہو جو سب سے مہترکون بات ہے کہ اس میں پچیس ساری کی شوبر لگائے جائیں گے جہاں کی ہتگرائی کا پنین کیا جائے گا اور ساسن کے دوارا بہت ہی سمپل بہت ہی سمپل طریقہ اس کے لئے اپنایا گیا ہے جو پاتھ ردگرائی ہیں ان کو سویم اپسٹ ہونا نبار رہے ہیں ان کا فوٹو وہاں پر لیا جائے گا اور ساتھ ہی ان کو صرف آدھار کارٹ اور سمکرائی ڈی دو ہی چیزوں کی آوشکتہ ہے کسی بھی پرکار کا مولنے واسی پرماڑ پتر یا جادے پرماڑ پتر یا ان کسی بھی پرماڑ پتر کی آوشکتہ ان کو وہاں پر نہیں ہے تو میں انروت کرنا چاہوں گا اور اپیل کروں گا سبھی پاتھ ردگرائی جو ڈاڑڑی بہنہ کی پاتھر تاکے انترکت آ رہی ہیں سب سے پہلے اپنا یہ دی کھاتا نہیں ہے تو اپنا کھاتا بینگ میں جرور پھولوا لیجئے اور کھاتے کو آدھار سے لنک کروا ہے یہ ساری پرکاریاں ہیں بینگوں کے ماتنے سے آپ سمپن کر سکتے ہیں میرا ایک بار پونہ اپیل میں آپ سب سے کرتا ہوں کہ جاتی پرماڑ پتر مولنے واسی پرماڑ پتر بنوانے میں اپنا سمیہ جائے نہ کریں جیادہ مہتفون ہے کہ آپ اپنا بینگ کا جو کھاتا ہے اور سمگر آئی ڈی ہے اس کو اپڑیٹ کروا لیں آدھار اور سمگر کا نام آپ کا میچ ہونا چاہیے وہ سب سے آوشک ہے اس کے بعد آپ کا بینگ کھاتے میں آدھار آدھار ڈنک ہونا چاہیے اور آدھار ڈی ویٹ انیبلڈ آپ کا بینگ کھاتا ہونا چاہیے بس یہی شرطیں ہیں جن کے آدھار پر آپ کو اینا گلاب آسانی سے مل سکتا ہے